جنس الاسمان تو مالانا کل ہم نے بابر ربا شروع کیا تھا میں نے بتلایا کہ اب یہ بیعہ محرمہ کا بیان ہونے لگا بیعہ صحیح کا بیان بھی گزر گیا بیعہ فاسد کا بھی گزر گیا بیعہ باطل کا بیان بھی گزر گیا بیعہ مکروح کا بیان بھی گزرا اب بیعہ حرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ لغت کے اندر عاربی زبان کے اندر ربا کس کو کہتے ہیں زیادتی کو کہتے ہیں بھئی زیادتی بھئی جو بھی زیادتی کی جو ربا کہلائے گی لیکن اس سے میں نے بتلایا ہر زیادتی مراد نہیں ہے اسطلاح کے اندر تو اسطلاحی تاریخ میں نے آپ کو لکھوائی تھی وہ زیادتی ہے جو عیوز سے خالی ہو اور جس کی شرط لگائی جائے عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اور کس کے اندر ہو عقد معاوضہ کے اندر ہو یہ زیادتی بھئی عقد معاوضہ کے اندر تو لہٰذا ایک شخص دوسرے کو دس من گندم دیتا ہے اور اس سے بیس من گندم لیتا ہے تو دس من تو دس من کے مقابلے میں ہو گئے اور یہ جو زیادتی ہوئے دس من یہ ایسی زیادتی ہے جو عیوز سے خالی ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے کہ ایک ان میں سے وصول کر رہا ہے اس زیادتی کو بھئی اور کس کے اندر ہے عقد معاوضہ کے اندر ہے تو یہ ریبا ہے مولانا ریبا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ریبا کے بارے میں قرآن میں صرف حرمت کا ذکر آتا ہے بھئی حرمت کا ذکر آیا بھئی تفصیل نہیں آئی ریبا ہے کیا چیز ریبا ہے کیا چیز بس اتنا آیا کہ اللہ نے ریبا کو حرام قرار دیا ہے تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے جس سلسلے میں سب سے اہم حدیث جو ہے سل میں نے آپ کو لکھوائی بھئی الخیمتتا بالخیمتتی والشعیر بالشعیری والتمر بالتمر والملح بالملح والزہو بالزہب والفضط بالفضط یزمسلم بمثلن یدم بیدن والفضلو ریبا اور بتلایا تھا شو حدیث میں نے کیسے پڑھی الخیمتتا مفعول پڑھا اس کو منصوب بھئی یہ دراصل اس کے لئے قیل محضوث ہے اے بیعو تم لوگ بیچو اس کو بیچو الحیمتتا گندم کو یہ مفعول بن رہی ہے یہ منصوب ہے تو حدیث میں کیا ذکر آیا ہے گندم کو گندم کے بدلے جو کو جو کے بدلے خجور کو خجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے جب بیچا جائے تو کیا ہونا چاہیے برابر ہونے چاہیے دونوں طرف سے عوض اور نقد ہونے چاہیے اور جو زیادتی ہے وہ ربا ہے وہ ربا ہے بھئی سودھ ہے چنانچہ اس حدیث میں امام آزم ابو حنیفہ رحمل اللہ نے غور کیا اور پہلی چار چیزیں جو ہیں ان سے کیل آخذ کیا پہلی چارا چیزیں کیا ہیں کیلی اور آخری دو چیزیں زہب اور خضا وزمی ہیں معلوم ہوا سودھ کن چیزوں میں آئے گا جو کیلی ہوں یا وزی ہوں اور نیس جنس کے مقابلے میں جنس ذکر ہوئی گندم کو کس کے بدلے بیچو جاب گندم کے بدلے تو معلوم ہوا جنس بھی تو کیل معل جنس یہ علت ہے سودھ کی یا وزن معل جنس یہ علت ہے سودھ کی تو کیل معل جنس یا وزن معل جنس تو آپ فقہائے کرام نے اس میں آسانی کے لئے کیا کرتے ہیں کیل اور وزن پر ایک ہی لفت بول دیتے ہیں قدر تو گویا کہ سودھ کے علت کیا ہوئی قدر معل جنس قدر معل جنس کے بھئی یہ سودھ کے علت ہوئی تو جہاں پر قدر معل جنس دو چیزیں ہیں ایک قدر ایک جنس بھئی تو جب دونوں طرف قدر ہو یا دونوں طرف کیلی ہو یا دونوں طرف وزنی ہو اور جنس بھی ایک ہو تو پھر اس صورت میں زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام اور جب دونوں نہ ہو تو پھر دونوں چیزیں جائز جب دونوں طرف کیلی نہیں ہیں اور جنس بھی ایک نہیں ہے تو اس صورت میں زیادتی بھی جائز اور ادھار بھی جائز اور دونوں میں سے جب ایک چیز پائی جائے صرف قدر ہو یا صرف جنس ہو تو اس صورت میں زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں دیکھو صرف جنس پائی جائے اور قدر نہ ہو مثلا ایک درجل انڈوں کے بدلے دو درجل انڈے بیچے اب جنس تو ہے دونوں طرف انڈے ہیں لیکن قدر نہیں کیل یا وزان نہیں انڈوں کو تو کیل نہیں کیا جاتا ہے ان کا وزن نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو تو گین کر بیچا جاتا ہے تو جنس تو ہے لیکن قدر نہیں لہذا اس صورت میں زیادتی جائز اور ادھار حرام اور اگر صرف قدر ہو جنس نہ ہو مثلا بھئی آپ سونا دیتے ہیں اور بدلے میں چاندی لیتے ہیں سونا بھی وزنی چاندی بھی دیکھو دونوں طرف وزن آ گیا قدر آ گئی مالانا لیکن جنس نہیں ایک طرف سونا ہے تو دوسری طرف چاندی ہے جنس الگ الگ ہے تو اس صورت میں بھی زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز ہے معلوم ہوا آپ ایک طولہ سونا دے کر سو طولے چاندی لے سکتے ہیں جتنے بھی زیادتی کریں بھئی وہ جائز ہے الواتہ ادھار نہیں ہو نقد ہو بھئی اس کے بعد بتلایا تھا مالانا کہ جیت اور ردی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جہاں ریبوی چیزیں ہیں ان میں جیت اور ردی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر صورت میں کیا ضروری ہے برابری ضروری ہے لہذا ایک شخص دوسرے کو سو قفیز آلہ گندم دے کر ہزار قفیز ردی گندم اس سے لینا چاہتا ہے میں نے بتلایا یہ جائز نہیں ہے بھئی جائز نہیں ہے بھئی اس لئے کہ جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے اور اس صورت میں تفاضل جائز نہیں جاتی نہیں جائز بلکل برابر ہونے چاہیے ایک طرف سے سو قفیز ہے تو دوسری طرف سے بھی سو قفیز ہونے چاہیے ایسی صورت اگر پیش آ جائے تو پھر وہاں پر میں نے طریقہ بتلایا تھا دو بیع کر لیں بھئی کیا کر لیں دو بیع کر لیں کیسے کہ پہلے ایک شخص دوسرے سے اس کی گندم پیسوں کے بدلے خرید لیں مثلا آپ نے سو قفیز گندم کے دینے ہیں اور کتنے لینے ہیں اس سے ہزار قفیز تو دو بیع کریں بھئی پہلے وہ آپ سے خرید لیں آپ کی گندم مثلا وہ کہتا ہے بھئی آپ کے سو قفیز گندم میں نے آپ سے ایک ہزار درہم کے بدلے خرید لیے کتنے کے بدلے ایک ہزار درہم کے بدلے بھئی گندم سامنے موجود بھئی تو آپ نے اس کو دے دیئے پھر آپ اس نے آپ نے کتنے دینے اس کے اس نے آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں ایک ہزار درہم ابھی دیئے نہیں لیکن یہ سمن ہے اور آپ نے پڑھا ہے سمن میں قبل القبض بھی تصرف تو لینے سے پہلے آپ کے تصرف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی اچھا وہ جو آپ نے میرے ہزار درہم دینے ہیں ان کے بدلے میں نے آپ کے یہ ہزار قفیز گندم آپ سے خرید لی اس نے کہا مجھے قبول ہے لو بھئی یہ دوسری بیع ہو گئی دیکھا تو لہٰذا اب صورت ٹھیک ہو گئی اب آپ سو قفیز گندم دے دیں گے اور اسے ہزار قفیز گندم لے لیں گے اب گندم کے بدلے گندم کی بہن نہیں ہوئی مالانا بلکہ کیا ہوئی ہے گندم کے بدلے ایک طرف گندم تھی تو دوسری طرف درہم تھے اور دو بیع ہوئی مالانا یہ درست ہے اور پھر یہ ذابطہ بھی بیان ہوا تھا کہ جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرما دی کہلی ہونے کی وہ ہمیشہ کہلی ہی شمار ہوگی اور جس کے بارے میں وزنی ہونے کی تصریح فرما دی وہ ہمیشہ وزنی ہی شمار ہوگی بھئی بھئی کہلی شمار ہونے کا کیا معنی ہے کہ آپ اب اس کو وزن کر کے بیچ ہی نہیں سکتے نہیں یہ معنی نہیں ہے گندم کہلی شمار ہوئی ہے لیکن آپ تول کر بھی بیچ سکتے ہیں لیکن جس وقت گندم کو گندم کے مقابلے میں بیچیں گے اب مولانا وزن کر کے بیچنا صحیح اسی کی جنس کے بدلے جب بیچیں گے تو تب برابری ضروری ہے یا برابری نہیں اور برابری پھر وزن کے ذریعے جائز نہیں کیونکہ حدیث میں تو کھیلی ہونے کا ذکر آیا تھا تو لہٰذا برابری کس کے ذریعے ہوگی کھیل کے ذریعے ہوگی سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح سونا اور چاندی وزنی ہیں وزنی تو آپ ان کو مثلاً کوئی ایسی سورت بن جاتی ہے کہ ان کو ماب کر بیچا جاتا ہے کوئی سورت بن جاتی ہے ایسی فرض کرو تو آپ ماب کر بیچنا بھی صحیح ہوگا لیکن اگر سونے کو سونے کے بدلے یہ چاندی کو چاندی کے بدلے بیچیں تو پھر تو برابری ضروری تھی تو پھر برابری اب ماب میں برابری کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ حدیث میں کس اعتبار سے برابری کا ذکر آیا تھا وزن کے لہذا جب اس کو اسی جنس کے بدلے بیچا جائے تو پھر برابری جس پیمانے کا ذکر حدیث میں آیا تھا اسی کے ذکر یہ برابری کی جائے گی دوسرے پیمانے کے ذکر برابری کر بھی لیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور جن چیزوں کا ذکر نہیں تصریح نہیں ہے کہ یہ کیلی ہیں یا وزنی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی عادت کو دیکھا جائے گا لوگ جس زمانے میں اسے کیلی شمار کرتے ہیں اسے کیلی شمار کیا جائے گا اگر زمانہ بدلتا ہے اور لوگوں کی عادت بدلتی ہے پھر لوگ اسی چیز کو اب وزن کے ذریعے بیچنے لگے تو اب اس کو کیا شمار کیا جائے گا وزنی شمار کیا جائے گا تو وہاں جنس کے بدلے جب جنس بیچی جائے تو پھر وہاں پر برابری اسی پیمانے کے ذریعے ہوگی جو رائیس ہوگا لوگوں کے اندر سورت سمجھ میں آگئے بھئے اچھا آگے دیکھیں آج کا سبق والانا وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَّا وَقَعَ عَلَى جِنْتِ الْأَثْمَانِ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْزُ عِوَزَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ اچھا مولانا یاد رکھنا آگے بیعے سرف پڑھیں گے ہم باب آئے گا بیعے سرف اس بیعے تو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سمن ہو جس میں کیا ہو دونوں طرف سمن ہو مثلا مولانا ایک طرف سونا ہے اچھا پہلے یہ تو بتائیے سمن کیا کیا چیزیں ہیں سونا ہے چاندی درہم دینار اور کرنسیاں وغیرہ کرنسیاں اور پیسے وغیرہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ سارے سمن ہیں مولانا ان کو بنایا ہی سمن کے طور پر گیا ہے بھئی سونا چاندی کو اللہ نے پیدا ہی سمن کے طور پر فرمایا ہے یہ نوٹوں کو بنایا ہی کسی کیا ہے سمن کے طور پر بنایا گیا ہے بھئی تو اب جب دونوں طرف سے عوض سمن ہوں تو یہ عقد سرخ بیعے سرخ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بیعے مثلا بھئی میں نے آپ کو سونا دیا اور آپ سے چاندی دی دیکھو دونوں طرف سمن ہیں یہ کیا کہلائے گا بیعے سرخ میں نے آپ کو مثلا مولانا روپے دیے اور آپ سے ریال لے لیے یہ کیا کہلائے گا سرخ میں نے آپ کو روپے دیے اور آپ سے ڈالر لے لیے یہ کیا کہلائے گا سرخ میں نے آپ کو سونا دیا اور آپ سے پیسے لیے یہ بھی کیا کہلائے گا سرخ کہلائے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ بیعے سرخ ہے مولانا اب یاد رکھنا اس کا باقاعدہ آگے باب آئے گا تفصیلات آ جائیں گی مالانا تفصیلات لیکن اتنا یاد رکھیں کہ بیعے صرف کے اندر عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھئی بیعے صرف کے اندر کیا ضروری ہے دونوں عوضوں پر دونوں جانب سے اس چیز پر سمن پر وہیں پر قبضہ میں آپ کو مثلاً ساٹھ ہزار روپے دیتا ہوں اور آپ سے ایک ہزار ڈالر لیتا ہوں یہ ضروری ہے کہ جس مجلس میں عقد ہو رہا ہے اسی مجلس کے اندر میں پیسے آپ کے حوالے کروں اور آپ ڈالر میرے حوالے کریں یعنی قبضہ شرط ہے مالانا قبضہ ضروری ہے یہ جو چیزیں تھیں ان میں بھی ربا جاری ہوتا تھا بھئی ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن میں ربا جاری ہوتا ہے مثلاً جو اوپر گزری مالانا کہلی چیز ہے یا وزنی چیز ہے ان کے اندر مجلس کے اندر قبضہ نہیں ضروری ہاں ان کی تائین ضروری ہے تائین ضروری مثلاً میں نے آپ کو سو قفیز گندم دی اور آپ سے سو قفیز گندم خرید لی تو یہ اب مالانا یہ عقد سرف ہے یا عقد سرف کے علاوہ ہے علاقہ سرف نہیں ہے عقد سرف ہوتا تو مجلس میں قبضہ ضروری تھا یہ اس کے علاوہ دوسری صورت ہے تو یہاں پر اور کون سی چیز بیچی گئی ہے مالانا خریدی گئی ہے جن میں کیا جاری ہوتا ہے ربا جاری ہوتا ہے تو یہاں پر تائین ضروری ہے مثلاً آپ کے سو قفیز میں نے الگ کر کے سامنے رکھ دئیے یہ ہیں بھئی سو قفیز آپ کے متعین ہو گئے آپ نے میرے لئے سامنے گندم آپی سو قفیز الگ کر دئیے یہ ہے آپ کی سو قفیز گندم بھئی تو اب یہ ضروری نہیں کہ ہم دونوں کیا کریں ایک دوسرے جو گندم خریدی ہے اس پر وہیں پر قبضہ کر لیں قبضہ نہیں ضروری ہاں تائین ضروری ہے اور جب میں نے الگ کر دیا آپ نے الگ کر دیا تو تائین ہو گئی یا نہیں ہو گئی تائین میں نے الگ کر کے رکھ دی یہ گندم پڑی ہے جس وقت چاہیں آپ اٹھا کر لے جائیں بھئی تو تائین کر دی مرانا تو لہٰذا جب کے باقی چیزوں میں جن میں ربا جاری ہوتا ہے ان میں قبضہ نہیں ضروری بلکہ کیا ضروری ہے تائین ضروری ہے کہ متعین ہو جائے وَعَقْدُ السَّرْفِ مَا وَقَاعَ عَلَى جِنْسِ الْأَثْمَانِ اور عقدِ السَّرْفِ جو واقع ہوتا ہے جنسِ اسمان پر سمنوں کی جنس پر یعنی دونوں طرف سے سمن ہوتے ہیں اُسْ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَزَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر دونوں عوضین پر قبضے کا فِي الْمَجْلِسِ کس کے اندر مجلس میں وَمَا سِوَاهُ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں مِمَّا فِيهِ الرِّبَا جن کے اندر رِّبَا ہوتا ہے یُعْتَبَرُ فِيهِ تَعِيين تو اس کے اندر اعتبار کس کا کیا جائے گا تَعِيين کا اعتبار کیا جائے گا وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَقَابُز اور اس میں ورانا باہم قبضے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ دونوں کے لئے قبضہ کرنا ضروری ہو وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْحِمْتَتِ بِالْدَقِيقِ وَلَا بِالْسَوِيقِ دقیق کہتے ہیں مولانا آٹھے کو دقیق کسے کہتے ہیں آٹھا اور سویق کہتے ہیں ستو کو ستو کو بھئی دیکھو آپ گندم دے کر آٹھا لینا چاہتے ہیں آٹھا لینا چاہتے ہیں تو یہ بیع جائز نہیں مولانا یہ برابری کر کے بھی جائز نہیں ہے اور زیادتی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے بلکل یہ جائز نہیں ہے کہ گندم دی جائے اور کیا لیا جائے بدلے میں برابری کے ساتھ بھی جائز نہیں اور زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے بھئی کیا وجہ ہے زیادتی کے ساتھ کیوں نہیں جائز برابری کے ساتھ کیوں نہیں جائز زیادتی کے ساتھ تو اس لیے لی جائز ہوا رہا نا کہ یہ آٹھا وہی گندم تو ہے صرف کیا کیا ہے اسے تیسہ ہے بھئی گندم سے بھی کیا بنایا جاتا ہے آٹھا ہی بنایا جاتا ہے بھئی اس کا نفع سب سے بڑا یہ ہے تو اسے آٹھا ہی بنایا جاتا ہے تو تو یوں سن جائیں گے گویا ایک ہی چیز ہے دونوں طرف اور جب ایک ہی چیز ہو اور یہ کیلی چیز ہے تو قدر بھی آگئی جنس بھی آگئی زیادتی جائز ہے یا جائز نہیں والا نا تو زیادتی جائز نہیں کمی بیشی نہیں جائز صرف برابری کی صورت میں اجازت ہے اور یہاں برابری ممکن ہی نہیں ہے ورنہ برابری کے ساتھ جائز ہو جاتی ہے برابری کیسے نہیں ممکن بھئی آپ دس قفیص آٹا مجھے تول کر دیتے ہیں اور دس قفیص آٹا مجھے ماب کر دیتے ہیں اور میں آپ کو دس قفیص گندم کے ماب کر دیتا ہوں کیا یہ آپ اس میں برابر ہیں یاد رکھنا یہ برابر نہیں ممانا کیوں نہیں برابر وجہ یہ ممانا کہ آٹے کے ذرے ہیں چھوٹے چھوٹے گندم کے دانے ہیں موٹے بھئی تو گندم کے جب آٹے کو قفیص میں بھرا بھئی قفیص کے اندر ڈالا تو آٹے کے اجزاء ایک دوسرے کے بلکل قریب قریب ہیں درمیان میں کوئی خلا ہے خلا نہیں ہے مولانا اور اگر ہو بھی انسانی آنکھ سے نظر نہ بھی آتا ہو اتنا معمولی خلا ہوگا بہت تھوڑا ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں گندم کے دانے ہیں موٹے موٹے تو درمیان میں خلا آئے گا یعنی دانوں کے بیچ بھئی سارے بیچ میں بھئی تھوڑا تھوڑا خلا ہر جگہ چاہے تھوڑا تھوڑا یہ ہے تو خلا بھئی تو اب ایک طرف خلا زیادہ زیادہ ہے ایک طرف بلکل فیرے سے ہے ہی نہیں یا ہے بھی تو ایسا ہے جو انسانی آنکھ سے بھی نہیں نظر آتا کہ آپ کیا کہا جائے گا برابری ہوئی یا برابری نہیں ہوئی برابری ہوئی نہیں سکتی مولانا ایک طرف خلا زیادہ آرہا ہے ایک طرف خلا ہے ہی نہیں صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا برابری ممکن ہی نہیں ہے اور حالانکہ اس میں تو کیا ضروری تھی برابری ضرور جب برابری ممکن ہی نہیں ہے آپ برابری کر بھی لیں یہ کوئی برابری نہیں ہے برابری ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا یہ جائز نہیں اسی لئے کہا گندم کی وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْشِنْتَةِ بِالْدَّقِقِ اور جائز نہیں ہے گندم کی بے کس کے بدلے میں آٹھے کے بدلے میں وَلَا بِسَّوِقِ اور نہ ہی ستو کے بدلے میں ستو کسے کہتے ہیں جانتے ہیں یا نہیں بھئی گندم کو گھون لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جب پیسا جاتا ہے تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ستو کہلاتے ہیں بھئی ستو کہلاتے ہیں بھئی یہاں بھی وہی مسئلہ ستو کے اجزاء چلو آٹھے سے موٹے ہیں لیکن گندم سے دانوں سے تو بہت زیادہ باریک ہیں تو دانوں میں تو خلایا زیادہ اور ستو کے اجزاء میں خلایا بہت معمولی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو لہٰذا برابری ممکن ہے آپ ایک قفیز ستو دیں اور ایک قفیز گندم لے لیں تو کیا یہ آپس میں بلکل برابر ہیں نہیں بھئی اس کے بیچ میں تو بڑا خلا رہا ہے دانوں کی بیچ میں سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح ہے آٹھے کی بہت ستو کے بدلے بھئی ایک طرف ایک شخص آٹھا دے رہا ہے اور بدلے میں ستو لے رہا ہے یہ بھی جائز نہیں نہ برابری کے ساتھ جائز ہے اور نہ زیادی کے ساتھ جائز ہے جائز سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہاں بھی وہی مالانہ آٹھے کے اجزاء ہیں باریک اور ستو کے اجزاء ہیں موٹے بھئی لہٰذا یہ جائز نہیں سمجھ میں آیا برابری نہیں ہو سکتی وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور جائز ہے گوشت کی بے بِالْحَيوَانِ حَيوَانِ كِي بَدْلِ عِندَسْ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ كِي نَزْدِيكُ بَي وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ اللَّحْمُ أَكْسَرَ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ سورت مسئلہ یہ میں آپ کو گوشت بیچتا ہوں اور بدلے میں آپ سے بکری لیتا ہوں گوشت بھی بکری ہی کا دے رہا ہوں اور بدلے میں آپ سے زندہ بکری لے رہا ہوں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں شیخین رحیمہ ہم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے جائز کیوں کیا دلیل ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو یہاں قدر نہیں ہے قدر کیسے طرح نہیں ہے کہ گوشت ہے جو ہے اس کو تول کر بیچا جاتا ہے اور جانور کو کوئی تول کر بیچتا ہے نہیں تو ایک طرف موزون ہے دوسری طرف غیر موزون ہے لہٰذا بے کیا ہو گئی جائز ہے مالانا کمی بیشی ہوگی ہو سکتا ہے میں بیس کلو گوشت دے رہا ہوں اور بکری کے اندر صرف پندرہ کلو گوشت ہو یا ہو سکتا ہے پچیس کلو گوشت ہو تو کمی بیشی تو ہوگی دونوں طرف برابری آئی گوشت کی برابری نہیں آئی مالانا لیکن پھر بھی جائز کیوں جائز قدر ہی نہیں ہے ایک چیز موزون ہے دوسری غیر ہے موزون ہے لہٰذا جو قدر ہوتی اور جنس ہوتی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی بکری کو بھی زبا کر کے اسے گوشت ہی حاصل کیا جاتا ہے چونکہ تو یوں سمجھا جائے گا ایک ہی جنس ہے دونوں طرف بھئی آپ گوشت دے رہے ہیں اور بدلے میں زندہ بکری لے رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے گا گویا جنس کے بدلے جنس ہی ہے جنس کے بدلے جنس لہٰذا اس صورت کے اندر ربا لازم آئے گا کمی بیشی کی صورت میں لہٰذا اندازہ لگاؤ بھئی کہتے ہیں کہ اس بکری کے اندر کتنا گوشت ہوگا مثلا فرض کرو بھئی اس بکری کے اندر تیس کلو گوشت نکلے گا بھئی کتنا نکلے گا فرض کرو تیس کلو گوشت یا بیس کلو بیس کلو چلو کر لو تیس کلو نکل آئے گا بکری میں سے بھئی جی کتنا گوشت ہوگا چلو بیس کلو گوشت بیس کلو گوشت بھئی مثلا بکری میں بیس کلو گوشت نکلے گا اتنا اندازہ ہے تو جو آپ بکری لے رہے ہیں اور بدلے میں گوشت دے رہے ہیں اب آپ بیس کلو گوشت نہ دیں بیس سے تھوڑا زیادہ دیں اکیس بائیس کلو کر دیں بھئی کیوں یہ زیادہ کیوں امام محمد رحملہ فرما رہے ہیں کہ بکری میں جتنا گوشت ہے اس سے زیادہ گوشت بدلے میں تو ورنہ ربا لازم آئے گا ربا کیسے اگر اتنا ہی دے دیں کیسے ہیں دیکھو گوشت کے بدلے ہو گیا گوشت آپ بھی بیس کلو دے رہے ہیں اور بکری میں سے بھی کتنا نکلا بیس کلو بھئی تو گوشت تو گوشت کے بدلے ہو گیا اور سات جانور میں سے سارا گوشت ہی نکلتا یا ردی چیزیں بھی ہوتی ہیں پیر میں ردی چیزیں بھی ہیں تو ان کے عوض میں کوئی چیز آئی نہیں تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اور دونوں آخد کرنے والوں میں سے ایک نے اس کو کیا کیا ہے وصول کیا ہے تو اس کی شرط لگائی تھی دونوں آخد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لئے اور کس کے اندر ہے بھئی وہ تاریخ صادق کر رہا ہوں یہ جو ردی چیزیں گوشت تو گوشت کے بدلے برابری آگئی اور ایک طرف سے یہ ردی چیزیں زائد آ رہی ہیں یا نہیں بھئی آ رہی ہیں تو دیکھو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اور اس کی شرط لگائی تھی آخد کرنے والوں میں سے کسی ایک بھئی پورا جانور لے رہا ہے یا نہیں شرط تھی یعنی پورے جانور کے لینے کی پورا جانور جب لے لیا تو ان کی بھی بیچ میں شرط آ گئی یا نہیں بھئی وہ بھی آ گئی تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اور آخد کرنے والوں میں سے کسی ایک کیلئے اس کی شرط لگائی گئی ہے اور کس کے اندر ہے آخد معاوضہ میں ہے تو لہذا سود لازم آئے گا چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا گوشت بکری میں ہے اس سے کچھ زیادہ گوشت دے اب مالانا مثلا اکیس کلو گوشت دے لیا بکری میں سے بیس کلو نکلتا ہے تو بیس کلو گوشت تو بیس کلو گوشت کے بدلے ہو گیا اور یہ جو ایک کلو زیادہ گوشت دیا یہ اس ردی کے عوض میں ہو گیا کیا ہو گیا ردی کے عوض میں ہو گیا صورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو گوشت اور گوشتی تو جنس ایک تھی جبکہ وہ ردی الگ جنس ہے مالانا تو اب وہ چاہ زیادہ بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا عوض تو آ گیا تو اب عوض سے خالی نہ رہا بھئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور جائز ہے گوشت کی بیع حیوان کے بدلے امام آزام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک بھئی میں نے دلیل کیا ذکر کی بھئی کیونکہ یہ بیع ہے موزون کی کس کے بدلے میں غیر ہے موزون کے بدلے تو یہاں برابری نہیں ضروری وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ جَائِزْ نہیں ہے لِحَتَّى يَقُونَ اللَّحْمُ أَكْسَرَ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ یہاں تک کہ ہو گوشت زیادہ اس گوشتے جو حیوان کے اندر ہے فَيَقُونُ اللَّحْمُ بِمِثْلِهِ تو گوشت اپنے میسل کے بدلے ہو جائے گا یعنی بیس کلو کس کے بدلے ہو جائیں گے بیس کلو گوشت کے بدلے وَزِّيَادَتُ بِسْسَقَتِي ساقت کہتے ہیں ردی چیز کو ساقت بھئی قاف پر بھی فتحہ پڑنا قاف مطحر ہے ساقت کس کو کہتے ہیں ردی چیز کو کہتے ہیں وَزِّيَادَتُ بِسْسَقَتِي اور زیادتی وہ ردی چیزوں کے بدلے ہو جائے گی وَيَجُوزُ بَعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلَمْ بِمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی خجور کی کتنی حالتیں ہیں تین حالتیں ہو گئیں والا نہ پہلے جب خجور پکتی ہے ابھی سخت ہوتی ہے میتھی ہو جاتی البتہ بھئی مٹھا تاگی پکی نہیں ہے بھی بھئی اس کو کیا کہتے ہیں بُسْرُنْ دوکا اردو میں کیا کہتے ہیں اسے دوکا اچھا پھر اس کے بعد یہ خجور نرم ہونا شروع ہوگی جب پوری نرم ہو جائے اب یہ کیا کہلاتی ہے رُطَب کیا کہلاتی ہے رُطَب بھئی پھر اس خجور کو درخت سے اتارا جاتا ہے لیکن اس کے اندر رُط کچھ زیادہ ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اس کو دھوپ میں خوش کیا جاتا ہے کچھ دھوپ لگوائی جاتی ہے جس سے کچھ زائد پانی خوشک ہو جاتا ہے اب یہ جب خزفہ زائد پانی خوشک کر دیا یہ کیا کہلاتی ہے تامر کہلاتی ہے تو بُسر کس کو کہتے ہیں وہ بُسر دوکہ دوکہ بھئی سمجھے مٹھا ساگی ہے لیکن ہے بھی سخت بھئی پھر اس کے بعد نرم ہو جائے تو کیا کہلاتی ہے رُطَب اور پھر جب دھوپ لگوائی کر کچھ خوشک کر لیا اتار کر تو یہ کیا کہلاتی ہے تامر کہلاتی ہے اب بھئی ایک آدمی رُطَب دیکھ کر تامر لینا چاہتا ہے کیا لینا چاہتا ہے رُطَب دیکھ کر تامر لینا چاہتا ہے تو کیا ان کی بیعہ آپس میں جائز ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے وہ فرماتے ہیں رُطَب پر بھی تامر کا لفظ بولا جاتا ہے عرب رُطَب کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں تامر حدیث میں بھی آتا ہے بھئی حضور علیہ السلام کے سامنے رُطَب پیش کی گئیں تو آپ نے ان کے لیے تامر کا لفظ استعمال فرمایا معلوم ہوا رُطَب کو بھی عربی میں کیا کہہ دیتے ہیں کبھی تامر کہہ دیتے ہیں تو ادھر بھی تامر ہے ادھر بھی تامر ہے معلوم ہو یہ ایک ہی جنس ہے ایک ہی جنس ہے ہاں صرف اتنا ہے ایک کو تازہ اتارا گیا ہے دوسرے کو کچھ دھوب لگوائی گئی ہے تو جب یہ ایک ہی جنس ہے تو اس صورت میں برابری کے ساتھ بیع جائز لیتے ہیں خرماتے ہیں یہ جائز ہے یہ کیا ہے یعنی برابری کے ساتھ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَعُ الرُّطَبِ بِالْتَمْرِ مِسْلَم بِمِسْلٍ عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهِ جائز ہے رُطَب کی بیت تمر کے بدلے مِسْلَم بِمِسْلِن برابر کے بدلے برابر یعنی برابری کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک وَقَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالْزَبِیبَ اور اسی طرح بھئی انگور عِنب کہتے ہیں انگور کو بھئی زبیب کہتے ہیں کشمش کو بھئی کشمش جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی تو انگور کی بے مالانا کشمش کے بدلے یہ بھی جائز ہے کشمش کے بدلے جائز ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی اچھا یہ نہیں برابری کے ساتھ جائز ہے بھئی برابری کے ساتھ بھئی ایک آپ کیا کرتے ہیں ایک کلو انگور تول کر دیتے ہیں اور دوسرے شخص سے ایک کلو کشمش لے لیتے ہیں یہ جائز ہے مالانا برابری ہے دونوں طرف کتنا ہے وزن برابر ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جنس ایک ہے مالانا انگور اور کشمش ایک جنس شمار کریں گے جب ایک جنس شمار کی تو پھر آپ برابری کے ساتھ ان کی بیعہ جائز ہے اور جائز نہیں ہے بھئی بھئی صورت سمجھو بھئی ادھر دیکھو بھئی زیتون زیتون جانتے ہو بھئی جس سے وہ زیتون یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے چھوٹا سا بھئی اور بیر کی طرح اور اس سے تیل نکالا جاتا ہے زیتون کا تیل جو نہایت مفید ہے جی تو ایک شخص دوسرے کو زیتون دیتا ہے اور بدلے میں کیا لیتا ہے زیتون کا تیل لیتا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ بے ویسے تو جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ایسا کر لیں بھئی دیکھو زیتون دے گا تو زیتون کے اندر بھی کیا شاہ بیچ میں ہے بھئی تیل ہے تو ایک طرف زیتون دے رہا ہے اس میں بھی تیل ہے اور دوسری طرف سے اس کا خالق تیل لے رہا ہے تو اس کے جائز ہونے کی یہ صورت ہے کہ جو تیل لے رہا ہے بدلے میں وہ تیل اس تیل سے زیادہ ہونا چاہیے جو زیتون کے اندر ہے مثلا بھئی میں نے آپ کو ایک مند زیتون دیئے ایک مند زیتون کی بیٹ کی آپ سے اور بدلے میں آپ سے دو کلو زیتون کا تیل لے رہا ہوں تو یاد رکھو یہ بیٹ جائز نہیں صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب کہ اس زیتون کے اندر جو تیل ہے جو ایک من ہے اس زیتون کے اندر جو تیل ہے اس تیل سے کم ہو یعنی وہ تیل زیادہ ہو جو آپ سے لے رہا ہوں اس تیل سے جو کس کے اندر ہے اس زیتون کے اندر ہے سمجھ میں آئے وہ تیل کیا ہونا چاہیے وہ تیل زیادہ ہو اس تیل سے جو کس کے اندر ہے زیتون کے اندر ہے مثلا بھئی ایک مند زیتون سے اگر تیل نکالیں تو کتنا نکلتا ہے ڈیڑھ کلو نکلتا ہے کتنا نکلتا ہے اور میں آپ سے کتنا لے رہا ہوں تیل دو کلو تو دیکھئے بھئی آپ کی طرف سے میں لے رہا ہوں دو کلو تیل اور اس زیتون کے اندر بھی اتنے ہی تیل ہے یا اس سے کم ہے کم ہے اب بیٹھ سہی ہو گئی کہ تیل اس زیتون کے اندر تیل سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے بدلے میں پہ وجہ کیا اس کی وجہ یہ اگر یہ اتنے ہی تیل ہوا تو پھر سود لازم آئے گا مالانا سود لازم آئے گا کیسے مثلا بھئی زیتون جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں سے کتنا تیل نکلے گا ڈیڑھ کلو اور آپ سے بھی میں کتنا لے لیتا ہوں تیل ڈیڑھ کلو تو تیل تو تیل کے بدلے ہو گیا اور زیتون سے جب تیل نکالیں گے تو وہ ردی چیز باقی بچے گی یا نہیں بچے گی وہ تو زائد ہو گئی بھئی گنے کا رس پی آپ لوگوں نے گنے کا رس جب نکال لیتے ہیں تو وہ جو باقی بچتا ہے گنہ رس نکل آیا اس میں سے اسے کیا کہتے ہیں بھئی ہاں فوک کہتے ہیں فوک بھئی سمجھ میں آیا ہاں تو یہ آپ دیکھو ایک آدمی دوسرے سے مثلا یہاں کیا لے رہا ہے زیتون بھئی تو زیتون میں وہ جو زیتون دے رہا ہے اس میں سے بھی کتنا تیل نکلے گا ڈیڑھ کلو اور بدلے میں جو تیل دے رہا ہے اس سے وہ بھی کتنا ہے ڈیڑھ کلو تو ڈیڑھ کلو تیل تو ڈیڑھ کلو تیل کے بدلے ہو گیا اور یہ جو زیتون سے جب تیل وہ نکالے گا تو فوک بچے گا یا نہیں بچے گا وہ زائد ہو گیا تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عیوت سے خالی ہے لہذا کیا لازم آیا تو لہذا یوں کرو بدلے میں ایک مند زیتون دے رہے اور اس میں سے ڈیڑھ کلو تیل نکلے گا تو آپ بدلے میں ڈیڑھ کلو تیل نہیں لے سکتے بلکہ کیا ہونا چاہیے ڈیڑھ کلو سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادتی کس کے بدلے آ جائے اس پھوک کے بدلے اس ردی کے بدلے ہو جائے صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے زیت کہتے ہیں زیتون کا تیل اور جائز نہیں ہے زیتون کے تیل کے بدلے سمسن سمسن کہتے ہیں تیل مولانا تیل جانتے ہیں نہیں جانتے یہ نان وغیرہ پر لگاتے ہیں ہاں یہ تیل بھائی ہاں تو یہ سمسن جو ہے سمسن یہ تیل مولانا شیریج شیریج راہ پر کثرا ہے مولانا شیریج کہتے ہیں تیلوں کا تیل مولانا تیلوں کا تیل جی تو پیچھے کیا ذکر ہوا جائز نہیں ہے زیتون کی بے زیتون کے تیل کے بدلے والسمسن بھی شیریجی اور جائز نہیں ہے تیلوں کی بے تیلوں کے تیل کے بدلے حتی یکون الزیتو والشیری جو اکثر امیمہ پیز زیتونی والسمسن یہاں تک کہ وہ زیتون کا تیل اور وہ تیلوں کا تیل وہ زیادہ ہو میم ماں ماں سے کیا مراد ہے اس سے بھی تیل مراد ہے کیا مراد ہے تیل تاکہ یہ زیادہ ہو اس تیل سے فیز زیتونی والسمسن جو کس کے اندر ہے زیتون اور سمسن یعنی تیلوں کے اندر ہے فیقون الدہن فیقون الدہن بمثل ہی والزیادت بسجیرتی تو تیل جو ہے تیل کے اپنے مثل کے بدلے ہو جائے گا یعنی تیل تو تیل کے بدلے ہو جائے گا والزیادت بسجیرتی اور جو زیادتی تھی وہ سجیرہ کس کے بدلے ہو جائے گی تھوک کے بدلے سمجھ میں آئے بھئی مسلن والا ایک من زیتون میں سے میں نے بتلایا کتنا تیل فرض کرو نکلتا ہے ڈیڑھ کلو تو بدلے میں اب ڈیڑھ کلو تیل لیں تو یہ جائز نہیں بلکہ ڈیڑھ کلو سے کچھ زائد لے لیں ڈیڑھ کلو سے زائد مسلن وہ تھوڑا سا ایک پیالہ یا آدھا پیالہ اور تیل ڈال دیتا ہے اس میں بھئی یہ زیادتی کر دی اس نے تو ڈیڑھ کلو تیل تو ڈیڑھ کلو تیل کے بدلے ہوا اور یہ زیادت جو ڈالا اس نے یہ کس کے بدلے ہو گیا اس مردی کے بدلے اس فوق کے بدلے تو کہتے ہیں وہ زیادت بسجیرتی اور زیادت زیادتی جو ہے وہ فوق کے بدلے ہو جائے گی وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُحْمَانِ اس کو لحمان نہ پڑھنا بھئی یہ تصمیہ نہیں ہے یہ جمع ہے بیعُ اللُحْمَانِ لام پر زمع پڑھیں بھئی یہ لحم کی جمع ہے وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُحْمَانِ الْمُختَلِفَةِ بِعَذِهَا بِعَذِمْ مُتَفَاضِلَ سورت مسئلہ یہ میں آپ کو بکری کا گوشت دیتا ہوں اور آپ سے بدلے میں بکری ہی کا گوشت لینا چاہتا ہوں اب آپ بتائیے مالانا جنس ایک ہے یا الگ ہے بھئی میں بکری کا گوشت دے رہا ہوں آپ کو اور آپ سے بکری ہی کا گوشت دیتا ہوں جنس ایک ہے یا الگ ہے جنس ایک ہے مالانا اور بتلائیے قدر ہے یا نہیں دونوں طرف وزنی ہے یا نہیں مالانا ہے تو جنس بھی ہے قدر بھی ہے لہذا اس صورت میں برابری ضروری ہے یہ تو وہ صورت تھی جس کے اندر گوش دونوں طرف ایک ہی جانور ایک ہی قسم کا تھا اگر گوش مختلف جانوروں کا ہو مثلا میں آپ کو دیتا ہوں بکری کا گوش اور بدلے میں آپ سے کیا لینا چاہتا ہوں گائے کا گوش مالانا تو یاد رکھو آپ یہ ایک جنس شمار نہیں ہوں گے یہ الگ الگ جنس شمار ہوں گے آپ یہ نے کہیں ادھر بھی گوشت ہے ادھر بھی گوشت ہے نہیں بھئی گائے کے گوشت الگ جنس بکری کا گوش دونوں کے فائدے الگ الگ ہیں جب فائدے الگ ہیں تو گوشت سے مقصودی کیا ہوتا ہے فائدہ تو لہذا یہ الگ الگ جنس ہیں جب فائدے الگ ہیں تو الگ جنس شمار ہوں گے صورت سب کو سمجھ میں آگئی لہذا جب میں بکری کا گوشت دیکھ کر آپ سے گائے کا گوشت لینا چاہتا ہوں اب آپ بتائیے جنس ہے یہاں دونوں طرف ایک جنس ایک نہیں لیکن قدر ہے قدر یعنی وہ بھی وزنی اس کو بھی وزن کیا جاتا ہے اور یہ بھی وزنی اور اس صورت میں آپ نے کیا پڑھا تھا زیادتی تو جائز لیکن ادھار جائز ہی نہیں تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَعُ اللُّحْمَانِ الْمُفْتَلِفَتِ بَعْذِهَا بِبَعْذٍ مُتَفَاضِلَا اور جائز ہے اللُّحْمَانِ الْمُفْتَلِفَتِ مختلف قسم کے گوشت کی بَعْذِهَا بِبَعْذِن بَعْذِهِ کچھ کے بدلے کچھ یعنی ایک کے بدلے دوسرے کی متفاضلا کس طرح زیادتی کے ساتھ بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور جائز ہے مختلف قسم کے گوشت کی بَعْذِهَا بِبَعْذِن بَعْذِهِ ان میں سے بَعْذِكِ 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 بَعْذِهِ متفاضلا کس طرح جائز ہے زیادتی کے ساتھ بھی جائز میں نے بتایا زیادتی جائز ہے کیونکہ جن سلق ہے البتہ اُدھار جائز نہیں وَقَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَعْذُهَا بِبَعْذِم مُتَفَاضلا اور اسی طرح ہے البان جمع ہے لبن کی لبن کہتے ہیں دودھ کو مالا نام اِبِل کہتے ہیں اونٹ کو مالا نام بقر کہتے ہیں گائے بیل وغیرہ کو مالا نام غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو بھی اور دودھ کس کا دودھ بھی؟ اونٹنی کا دودھ ہے گائے کا دودھ ہے بھیڑ بکری کا دودھ ہے ان کے دودھ وہ بھی اسی طرح ہے ان کی بے بازوہ بی بازن ان میں سے کچھ کی بے کچھ کے بدلے یعنی کسی کی بے کسی کے بدلے متفاضلن زیادتی کے ساتھ جائز ہے بکری کا دودھ ہو دوسری طرف بھی بکری کا دودھ ہو پھر تو ایک جنس ہے والا نا اور قدر بھی ہے کہ دونوں ماں پی جانے والی چیزیں ہیں بھئی لہذا اس صورت نے زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لیکن اگر الگ جانور کا دودھ ہے ایک طرف اونٹنی کا دودھ ہے ایک طرف بکری کا دودھ ہے اونٹنی کے دودھ کے الگ فائدے بکری کے دودھ کے الگ فائدے تو یہ الگ جنس شمار ہوں گے لہذا اس صورت کے اندر زیادتی جائز البتہ ادھار جائز نہیں بھی تو کہتے ہیں وَقَذَالِكَ الْبَانُ الْعِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَعْضُحَابِ بَعْضِمْ مُتَفَاضِلَ اور اسی طرح ہے اونٹنی کا اور گائے کا اور بھیڑ بکری وغیرہ کے دودھ بعض کے بدلے زیادتی کے ساتھ یعنی ان کی بھی جائز ہے وَقَلُّ الْدَقَلِ وَقَلُّ الْدَقَلِ بِخَلِّ الْعِنَ بِمُتَفَاضِلَ خل کس کو کہتے ہیں سرکے کو کس کو کہتے ہیں سرکا اور دقل کہتے ہیں ردی خجور کو مالانا ردی خجور بھئی بھئی ایک طرف ہے ردی خجور کا سرکا دوسری طرف ہے انگور کا سرکا مالانا آپ یہ یا تو وزنی ہے یا ماپی جانے والی چیز ہے تو دیکھو قدر آگئی مالانا دونوں طرف لیکن جنس اب چونکہ الگ شمار ہوگی کیونکہ خجور کے سرکے کے فائدے الگ اور انگور کے سرکے کے فائدے الگ تو الگ جنس تو جنسا لگ ہیں لہٰذا ان میں زیادتی کے ساتھ تو بے جائز ہے لیکن ادھار بے جائز نہیں تو کہتے ہیں وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ لِعِنَ بِمُتَفَاظِلَا اور اسی طرح ہے ردی خجور کا سرکا انگور کے سرکے کے بدلے متفاظلا زیادتی کے ساتھ بھئی بھئی دقل ردی خجور کی قید لگائی سمجھ میں آیا تو یہ ضرور تو یہ اس لیے کہ عموماً ردی خجور ہی سے سرکا بنایا جاتا ہے عمدہ خجور سے نہیں بھئی تو یہ ویسے قید ایک بڑھا دی وَيَجُوزُ بَعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْتَةِ وَالْدَّقِيقِ مُتَفَاظِلَا اور جائز ہے روٹی کی بھئی گندم کے بدلے اور آٹے کے بدلے زیادتی کے ساتھ بھئی بھئی گندم اور آٹے کی بھئی تو جائز ہی نہیں تھی سرے سے برابری کے ساتھ بھی جائز نہیں تھی زیادتی کے ساتھ بھی جائز لیکن جب اس سے روٹی بنا دی تو اب مولانا جنس کی بدل گئی بھئی مولانا یوں سمجھیں گے بھئی چیز پک گئی ہے اس کا آٹا بنایا اسے پکا لیا تو جنس بدل گئی اور نیز آپ روٹی جو ہے اس کو آپ بتائیے کس طرح بیچتے ہیں گین کر کیسے گین کر تو ایک طرف ہے گینی جانے والی چیز دوسری طرف ہے تولی جانے والی چیز والانا تو لہٰذا قدر نہ پائی گئی سمجھ میں آیا قدر نہیں بھی تو لہٰذا زیادتی کے ساتھ بہت جائز ہے تو کہتے ہیں بہت جائز ہے روٹی کے بہت زندوں کے بدلے اور آٹے کے بدلے وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوْلَا وَعَبْدِهِ اور رِبَا نہیں ہے غلام آقا مولا آقا کے درمیان اور اس کے غلام کے درمیان کوئی ریبا نہیں ہے آقا کیا کرتا ہے اپنے غلام کو ایک من گندم دیتا ہے اور اس سے دو من گندم لے لیتا ہے تو آپ فتوہ نہ لگا دیں کہ یہ جائز نہیں یہ جائز ہے مولانا کیوں؟ اس لیے کہ آقا اور غلام کی درمیان ریبا ہے ہی نہیں غلام کے پاس جو کچھ ہے غلام خود بھی آقا کا اور اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی کس کا ہے؟ آقا تو گویا صورتاً بے ہے در حقیقت تو یہاں کوئی بے ہوئی ہی؟ نہیں ہے بھئی تو وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِ يِفِي دَارِ الْحَرْبِ اور اسی طرح ریبا نہیں ہے مسلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں دارالحرب مارا نا کفار کا وطن جہاں مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے نہ دیا جاتا ہو اور اس ملک میں اور آپ کے ملک کے درمیان کوئی معاہدہ وغیرہ بھی نہیں ہے یہ دارالحرب کہلاتا ہے مالا نا تو یاد رکھئے دارالحرب کے اندر اگر مسلمان ان کافروں کے ساتھ سودی لینڈین کرتا ہے یہ جائز ہے مالا نا سودی لینڈین اس کے لئے جائز لیکن سودی لینڈین اس طریقے پر ہو کہ نفع مسلمان کو مل رہا ہو اگر نفع اس کو دے رہا ہے پھر درست نہیں ہے مثلا مسلمان کیا کرتا ہے ایک من گندم دے کر دو من گندم اس سے لے رہا ہے تو نفع کس کو مل رہا ہے مسلمان کو لہذا یہ جائز لیکن اگر مسلمان اس کا عقص کرتا ہے اس سے ایک من گندم لے رہا ہے اور دو من دے رہا ہے تو پھر درست نہیں ہے بھئی وجہ یہ مولانا کہ حربی کا مال لے لینا اس پر قبضہ کر لینا جائز ہے وہ تو حربی ہے دار الحرب سے اس کا تعلق ہے مولانا سمجھ میں آیا تو حربی کا مال لے لینا جس طریقے سے بھی مسلمان اس پر قبضہ کر لے جائز ہے لے لینا تو جب اس کو ویسے لے لینا جائز ہے تو اس طرح بے کے ذریعے زیادہ لے لینا بطریقے اولا جائز ہے تو یہ درست ہے لہذا مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں ریبان نہیں ہے مولانا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی دار الحرب میں بھی مسلمان اور حربی کے درمیان اس طرح کا معاملہ صحیح نہیں ہے بھئی چلیے بس مولانا حالہ والمرام واللہ علم بحقیقت الکلام مرضی بھلا Surah درجہ بامنسان مرضی بھلا